اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسے کہ سٹوڈنٹ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہم لوگ جو ہے انیلیٹیکل جیومیٹری جو ہے اس کی سٹڈی کر رہے ہیں اور جیومیٹری جو ہے وہ بیسک سٹارٹ ہوتی ہے ہمیشہ پوائنٹ سے اور ایک پوائنٹ سے جو ہے چیزیں ملتی ہیں تو ایک لائن بنتی ہے تو ہم یہاں پہ بات کرنے لگے ایک لائن کی آج ہم کیا بات کریں گے ہمیں یہ بات کریں گے کہ ایک لائن جو ہوتی ہے اس کے بارے میں اس کی ساری پراپورٹیز کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے کوششن اور اوبجیکٹی پوائنٹ او ویو سے بہت ہی امپارٹنٹ ہے اب سٹوڈنٹ سب سے پہلی بات جو آپ سے یہاں پہ پوچھی جائے گی کہ ایکویشن جو دی ہوتی ہے ایکویشن آف لائن اس کو ہم لوگ سلوپ یعنی کہ سلوپ آفا لائن کیسے نکالتے ہیں آپ کا پہلا سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ سلوپ آفا لائن کیسے نکالتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سلوپ آفا لائن اس فارمولے سے نکالی جاتی ہے وائیس ایکوو ٹو وائی ٹو منس وائی ون ڈیوائیڈ بائی ایکس ٹو منس ایکس ون ایکوو ٹو ٹین ٹیٹا تو آپ کا ایک قویشن ایک کریئر ہوا کہ ہاؤ ٹو فائنٹ دا سلوپ آفا لائن تو آپ اس طریقے سے فائنٹ کرتے ہیں اس کو ٹین ٹیٹا بھی لکھتے ہیں اور ایم بھی لکھتے ہیں نمبر ون دوسرے نمبر پہ جو کی پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو اگر نیچے جو وائیلی ہوتی ہے ایکس ٹو منس ایکس ون اگر یہ زیرو ہو جائیں تو پھر سلوپ جو ہوتی ہے وہ نائنٹی ڈگری پہ آ جاتی ہے یعنی بلکل کھڑی ہو جاتی ہے کوئی چیز آپ دیکھیں نا جیسے نائنٹی ڈگری پہ پڑی ہوئی جیسے کہ ایک وال ہے دیواریں ہیں گھر کی تو وہ نائنٹی ڈگری بنا رہی ہوتی ہیں فرش کے ساتھ تو وہ جو نائنٹی ڈگری پہ دیوار ہوتی ہے اس کی سلوپ جو ہوتی ہے یعنی کہ اس میں نائنٹی ڈگری کے اوپر وہ انفینیٹی آ رہا ہوتا ہے اس کا رزیلٹ باقی جو ہے نا یعنی سلوپ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز کتنی ٹیڑی ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ آپ سے یہ پوچھا جائے گی کہ سٹنڈرڈ فارم آف یہ آپ کو پتا ہو سٹنڈرڈ فارم آف ایکویشن آف آلائن کیا ہوتی ہے اس میں جو کی پوائنٹ ہیں وہ ہم سات پوائنٹ ڈسکاس کریں گے سٹنڈر فارم آف ایکویشن آلائن میں پہلا ہاں پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ لائن ایکسیس کے پہلل کب ہوتی ہے تو انسر ہوگا کہ جب ایکویشن دی ہوگی اس میں خالی y کی ویلیو دی ہوئی ہو جیسے مجھے کوئی کہتا ہے y is equal to k تو it means y is equal to k کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لائن ہے یہ ایکسیس کے پہلل ہے ایک بات یہ کریئر کیجئے گا اور اسی طرح سے اگر کوئی آپ سے کہیں x equal to k تو اس کا مطلب ہے x equal to k کو پڑھا کریں گے کہ یہ کیا ہے یہ ایکسیس کے y ایکسیس کے پہلل ہے یعنی ایک دوسرے کا اولٹ بڑھا جاتا ہے اس کے بعد ہے سٹوڈنٹ آپ کو جو ایک پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی دو اس طرح کی equation ڈی او یوں اور کہہ دیا جائے exam میں کہ آپ لوگ ان دونوں equation میں سے x ایکسیس کے پہللل جو ہے آپ اس کا result نکالیں تو x ایکسیس کے پہللل کا result ہوتا ہے مطلب کیا x کی value 0 کرنی ہے کیا تو y کا answer نکالنا ہے تو کیسے نکالتے ہیں دو equation کو آپ کو پتا ہے آپ اس میں کیسے simplify کیا جاتا ہے ان دو equation کو جیسے یہ equation دو ہیں ان دونوں کو آپ اس میں ملا کے ہم حال کریں گے پہلی equation کو بی سے اور دوسری کو اے سے multiply کر لیتے ہیں آپ اس کو subscribe کرتے ہیں تو وہاں سے جو value نکلے گی وہ y کی value ہوگی جو y کی value ہوگی وہ parallel to x ایکسیس ہوگی یہاں پہ جو story لکھی ہوئی یا آپ اس پہ نہیں جائیں بس جس یہ کر لیں کہ ان دونوں کی ویشنوں کو ملا کے ان دو لائنوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس سے آل کر لیں mean کہ یہ اس کا total solution ہے یہاں پہ میرا marker تھوڑا سا نہیں کام کر رہا چلیں ابھی شاید یہ نہیں کام کر رہا تو میں اسے کچھ نہیں کہتا اوکے اچھا اس کے بعد جو ہے student point number 2 دیکھیں تو an equation of a line passing through to the y axis is x equal to h and that of y axis itself is x equal to 0 تو یہ وہی point ہے جو اوپر میں بتا جو کہا ہوں آپ کو point number 3 کیا ہے آپ سے پوچھا جائے گا کہ equation of line passing through جو origin ہوتی ہے اس کی equation کیا ہوتی ہے تو وہ student ہوتی ہے y is equal to mx ہوگی کیونکہ اس میں origin سے جو گزرتی ہے اس کا y intercept جو ہے وہ 0 ہوتا ہے اب آپ کو سمجھو y intercept ہوتا کیا ہے میں یہاں پہ آپ کو بنا کے بھی دیکھاتا ہوں y intercept کیا مطلب ہے اس کا y intercept کا student یہ مطلب ہوتا ہے جیسے میں نے یہاں ایک line لگائی ایک line میں یہاں لگائی اب ایک line نہ یہاں سے ایسے گزر رہی ہے تو یہ جو اس نکتے کے اوپر مل رہی ہے اس کے ساتھ یہ والا جو نکتہ میں موٹا کر رہا ہوں یہ والا جو نکتہ ہے اس کو y intercept کا جاتا ہے اور جو line origin سے گزرتی ہے نا ایسے تو اس کا y intercept 0 ہوتا ہے اس لیے یہ جو equation ہوتی ہے y is equal to mx plus c یہ آپ لوگ 9th class سے دیکھتے آئے ہیں equation کو 9th آپ کو یاد نہیں ہوگا کہاں پڑھا ہے آپ نے لیکن یہ آپ نے پڑھا ہے chapter number جو 8 ہے جو graph plus c یہ جو ہے اس میں جو c ہوتا ہے اسے y intercept کا آ جاتا ہے y intercept mean کہ y کی کس قیمت کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے line وہ والا point ہوتا ہے c تو اس لیے جب origin سے گزرے تو اس وقت equation جو ہوتی ہے وہ y is equal to mx ہوتی ہے کیونکہ c اس وقت 0 ہوتا ہے point number 4 میں یہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو slope intercept form کہتے ہیں y is equal to mx plus c رکھا ہو تو اسے slope intercept form کہا جاتا ہے اب point number 5 ہے کہ point slow form کیا ہوتی ہے تو آپ سے یہ پوچھا جائے تو آپ کا result ہوگا کہ اس کو point slow form کہتے ہیں y minus y1 equal to m into x minus x1 اس کے بعد two point form کیا ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ہے y minus y1 divide by y2 minus y1 اور یہ اس کو two points form کہتے ہیں اس کو note بھی کر لیں اور اس کو intercept form کہتے ہیں x over a plus y over b equal to 1 تو یہ student آپ نے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ line کے بارے میں پڑی ہیں تو اس کے وہ point آپ نے دیکھے ہیں کہ equation of line اب دیکھیں student آپ کو جیسے یہ نیچے question دیا ہوا ہے illustration number 2 میں کہ آپ سے یہ کہا جاتا ہے find the equation of a straight line passing through the point this and making an intercept on the coordinate axis whose sum is 12 تو آپ گھر سے دیکھیں تو ہمیں point دیا ہوا at 10 minus 7 دیا ہوا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے سب سے پہلے solution میں لکھنا let the equation of the line be یہ ہمار پاس equation of line یہ intercept form ہے کیوں intercept form کیونکہ question میں اس نے کہا ہوا ہے making intercept تو intercept نہ آرہی تو x over a plus y over b equal to one آئے گا یہ فارمولا ہے اب ہم نے a coordinate axis کا sum ہے یہ a اور b ہوتے ہیں اس کا sum 12 یہ بھی ہمیں دیا ہوا ہے اوپر فارمولا ہے نیچے ہمیں given تھا question میں اب since the point passing through 10 minus 7 10 minus 7 آپ x کی جگہ پہلے 10 رکھیں گے y کی جگہ 7 رکھیں question کو حل کریں اب نے جب حل کیا تو یہاں سے equation بنی ہے 10 b minus 7 a equal to a b so آپ کا math اچھا ہوگا کہ یہاں سے کیسے آیا درودہ multiply کر اس کا کو علم ہوگا اب تھوڑا سا اور اس student simplify کیا جتنا آپ کے اندر capacity ہے ضرور نہیں آپ یہی ویڈنگ کریں جس طرح سے مرضی کریں یہاں آپ نے کیا کیا یہاں سے compare 4 اور b minus 12 equation یہ بنے گی تو student یہ جو آپ نے نکالی ہے یہ point slow form جو ہے intercept form جو آپ نے نکال لئی ہے دونوں طریقے سے آپ point of view سے جو کل ہے ہم اس کے اوپر live class کے اندر بھی discussion کریں گے آپ نے اس کے اوپر آنا ہے اور اس کے اوپر ہم discussion کریں گے تاکہ یہ point جو ہے with discussion سال ہوں گے جو course ہوتا ہے جب آپ اس کو پڑھائی جاتا ہے تو اس کی basic اسی چیز پر رکھی جاتی ہے کہ student بہت ساری چیزیں سیکھیں خالی صرف اس کو overview نہیں کریں تو اس لیے میں باقی جو چیزیں بہت ساری جو آپ کے question ہوں گے وہ ہم discuss کریں گے class کے اندر اور ساتھ میں جو ہے آپ کو اس کی جو exercise ہے وہ complete جو میں کوشش کروں گا کروانے کی اور آپ سارے student جو class میں ضرور موجود رہے اس پر بتا کہ یہ ہو کے آپ کو ان تمام چیزوں کی سمجھ جائے کیونکہ اگر میں پورے lecture بنا کے یہ بہت لنٹھی ہو جائے گا اور یہ مجھے پھر تقریبا ایک ایک پیج کے اوپر ایک پڑی ہوئی ہوتی ہیں لیکن میں سلیبوس میں چیزیں ایکسٹرا کچھ انکلوڈ بھی کر رہا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ آپ کو اپ بیسک چیزیں بھی آپ سے پوچھ